بھائیوں اور بہنوں کل چھبیس جنوری ہے یوم جمہوریہ گنتنتر زیباس کا ایک بہت ہی اتحاسک ایک تاریخی موقع ہے اس خوشی کے اور مبارک موقع پر میں تمام دیش واسیوں کو بھارت کے تمام رہنے والوں کو مبارک بات دیتے ہوئے ایک خاص پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اس سال کا یوم جمہوریہ ایک تاریخی یوم جمہوریہ ہونے والا ہے کیونکہ اس سال پورے دیش کے جنتہ کی نمائندگی کرتے ہوئے خاص طور پر کسانوں مزدوروں غریبوں اور عام دیش واسیوں کی طرف سے اس راشنی پرو کے موقع پر دیش قومی جشن کے موقع پر لاکھوں کسان چھبیس جنوری کو پریڈ نکالیں گے ایک طرح سے یہ اس بات کا اعلان ہوگا یوم جمہوریہ کے جن جس دن کے بھارت کا سمیدان لاغو ہونا شروع ہوا تھا اس دن اس سمیدان کی اس دستور کی حفاظت کے لیے کسانوں کی قیادت میں پورا ملک اپنی آواز بلند کرے گا اب اس بات میں کسی بھی شک اور سندے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے کہ موجودہ سرکار دستور اور سمیدان کی دھجیاں اڑا رہی ہیں جو بھی قانون پچھلے سالوں میں اس سرکار نے بنائے ہیں وہ زیادہ تر دستور کے سمیدان کے خلاف ہیں اور اس میں ایک ڈیٹیٹر شک کا انداز اپنایا گیا ہے یہ بہترین موقع ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے میں اس وقت یہ درخواست کرتا ہوں دیش کے زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں اور بہنوں سے خاص طور پر ہریانہ پنجاب میوات ڈلی ان سی آر اور اتر پردیش کے کسانوں سے کہ وہ بڑی سے بڑی تعداد میں اس ٹریکٹر پریڈ میں اس اتحاسک اور تاریخی پریڈ میں حصہ لیں اس امید کے ساتھ کہ یہ پریڈ ملک کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی میں تمام کسان سنٹھنوں کسان تنظیموں کسانوں کے لیڈروں ان کی تمام یونینوں ان سب کو پورے ملک کی طرف سے ملک کے اقلیتوں کسانوں مزدوروں غریبوں کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں دھنیواد دیتا ہوں اور یا امید کرتا ہوں کہ ان کا یہ اندولن یہ جاری رہے گا اور میں محبت کا سلام بھیجتا ہوں ان تمام لاکھوں لوگوں پر خاصتہ پر بزرگوں مہلاؤں بچوں اور بچیوں نوجوانوں کو جو اس سخت تھنڈے موسم میں وہ ڈٹے رہے یہاں تک کہ شاید سو کے لگ بھگ لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگ اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کر چکے یہ قربانی امید ہے کہ بیکار نہیں جائے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ ایک نئے جو شخروش کے ساتھ بھارتی جمہوریت کو بچانے کے لیے ضرور وہ سب کچھ کریں گے جو وہ کر سکتے ہیں اور جو دستور سمیدان اور قانون کے دائرے میں ہوگا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ